امید ہے کہ آپ سب خیر اسے ہوں گے اللہ کے کرم سے ہم سب ٹھیک ہیں تو جی میں ابھی آئی ہوں اسکور سے اور ابھی دیکھیں مجھے اب آیا بھی پینا ہوا ہے اور میں آئی تھی یہاں پر جو مالی نے یہ میں نے منگوایا تھا لیکن مالی نے پھر سے یہاں سے اکھاڑ کے اور یہاں لگا دیئے ہیں سارے تو اب دکھانے آئی ہوں کہ دیکھیں سارے لگائے ہوئے ہیں یہ والے چھوٹے چھوٹے فون جو ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ تتلی دیکھیں تتلی اڑ رہی ہے اور یہ پپیتے اور یہ شریف ہے تو ان کو بچاروں کو پانی نہیں مل رہا ہے درخت کو تو یہ سڑ گئے ہیں سارے یہ جو لٹک رینگ بلک بلک اور پتہ ہے کہ پھولوں پر اور اس پر گارڈن میں تتلیاں بہت تو ہوتی ہیں یہ دیکھیں تو چلیں جی گھر چلتے ہیں ہس بینڈ مجھے باہر ہی چھوڑ یہاں پر اتا رہا تو میں نے کہا میں گارڈن دیکھوں اپنا اور اس پر بھی باہر آئی ہوئی یہ موتیے کی موتیاں لگا ہوا ہے چلتے ہیں گھر اندر اور یہ ہو رہے ہیں ٹماتر باہر والے ٹماتر تو مالی نے ختم کر دیئے اس نے پھول لگا دیئے میں نے اس کو بتایا بھی کہ میں نے یہاں پر ٹماتر کا جو ہے بیج لگایا ہے تو چلیں اس میں کل اس میں کل ایک پھول لگا تھا اور وہ بھی جھڑ گیا اور یہ ہے املی چلیں جی دھوپ بہت ہے اندر چلتے ہیں اور یہ دیکھیں کیٹ کو دیکھیں علیکم سلام اور یہ بھی آگئی ہے علیکم سلام کیا ہے بی بی میں ٹھیک ہوں کچھ بولو تو سہی اس کا بتاو کیٹی کا یہ ہمیں ملی ہے سبح ہمارے سین میں آئی ہے پتا نہیں کس کی ہے آپ نے بانا آئی ہے نہیں میں نے کہا کہ کہ یہ جائے وہ چھے اس میں بہل لگی ہوئے نا تو کہ آواز آج چھپ جائے گی تو علیکم اس کو بہت ہو رہی جی پہلے افسیت ہو گئی ہے یہ بجے گانا تو پتا چل دے گا کہاں گئی ہے اچھا اچھی ہے یاری ہے کونسا کوڑ ہے میرے سپر کوڑ ہے اس کا جو بون سٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے ہاتھوں نے پاؤنے کے ہاتھوں گھوڑ ہے ہاں اچھا سپر میری گھوڑ میں آؤں سے ہو گئی ہے بیٹی ہوا پہ چھپ جوہاں سے کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑ میں سلاو کونسا کوڑ میں سلاو پتا نہیں کس کی بچاری نکل آئی ہے چی پکایا ہے چانا کی چانے کی دا پاکشانا پائیا آپ اچھی پائیا دا اچھا کھڑ جا یہ دیکھو یہ ناچ رہی ہے چو دیر سا چو آئیں چکری بس کریا کیوں چاہے کھانی اور فاطمہ بھی آگئی ہے سکول سے فاطمہ کا یہ یونی فارم ہے فاطمہ تھوڑا تھا پیچھے جا دیکھا یہ والا اور کیا لکھائے دکھاؤ بس نے کیا لکھائے چیک پہ اسٹار ملائے کس وجہ سے چپو کر رہے چپو کر رہا تھے تو چپ کر رہے بیٹھی ہیں اچھا فاطمہ چپ کر کے بیٹھی تھی شور نہیں کر رہی تھی تو اس پہ اس کو ملائے ڈبل اسٹار کیا کھا رہی ہو چکلیٹ ہاتھ دھوئے تھے انڈ باش کیے ہیں کب پیئے ابھی تو تم باہر سے آئی ہو اور پونی باندھ کے گئی تھی گیا او مائی گاڈ فاطمہ کی پونی دیکھیں دکھاؤ تو کھول دو درد نہیں ہو رہا ہے نام کیا ہے اس کا شیرو 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 اور آج بنی ہے چنے کی ڈال یہ ہے چنہ ڈال ملو ٹامٹو کٹ جاں اور جی مجھے لگی تھی زیادہ بھوک تو مین بی بی سے کہا اور میرے اسبن گئے نماز پڑھنے پھر بچوں کو لے کر آئیں گے تو تقریبا آدھا گھنٹہ ہو لگ جائے گا تو بس میں نے کہا کہ بس مجھے روٹی دے دیں مجھے بھوک تو سیلٹ کے ساتھ آگئی ہے تینہ ڈال اور سیلٹ ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بی بی نے ڈال تو چلے جی کھانے بچے گئے تھے دس بجے ساڑھے دس بجے باہر گئے تھے گشنے حدید مارکیٹ کچھ کام تھا بچوں کی برکس وگر ان کو دینی تھی کور کے لیے بیڈن کے لیے تو ان کے ساتھ وہاں پر آئس کریم بھی کھا کر آئے ہیں اپنی پسند سے اور یہ ہمارے لئے بھی لے کر آئے ہیں اور ٹائم دیکھیں بارہ بج کے ارپینتیس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم اتنا اتنا دیر تک باہر نہیں رہتے ہیں نہ ہی بچوں کو چھوڑتے ہیں اور یہ فرس ٹائم جو ہے بچے اتنے لیٹ آئے ہیں تو بس حالات کی وجہ سے ہم بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں تو جی چلتے ہیں گوڈ نیوز کے لیے جو ہم سب کے لیے گوڈ نیوز تھی کہ ہمیں جو ہے ہمارا اسکول اسٹیل ٹاؤن سے شفٹ ہو گیا ہے گلشن حدید میں تو آج اس کی اوپننگ تھی ایم پی اے ساجد جوکیوں نے جو ہے اس کی اوپننگ کی تھی اور یہ جو ہے کیمپس اسکول ہے گلز بھی ہے وائز بھی ہے پر ایمری بھی ہے سارا کچھ اس میں ہے لیکن میرے لیے گوڈ نیوز نہیں ہے کیونکہ میرے گھر سے اسکول بہت دور ہو گیا تقریباً مجھے پندرہ منٹ لگیں گے اور میرے گھر سے اتنا دور ہے اور دوسری بات کہ یہ ایمننگ شفٹ میں اور دوپیر کو ہماری روٹین جو ہے آرام کرنے کی ہے سونے کی ہے صبح کو بندہ فریش فریش ہو کر جاتا ہے اور دوپیر کے ٹیم یعنی کہ صبح سے لے کر دوپیر تک ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یہاں بھی اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے تو میرے لئے تو یہ بہت ہی مشکل ہے اور دوسری بات کہ دوسروں کی خوشی میں میں خوش تھی کہ چلو سب کے لئے آسانی ہو گئی اور صرف میں اکیلی نہیں ہوں میری دوسری کلک بھی ہے سٹیل ٹاؤن کی لیکن ہے تو ہمیں دور اور ایمننگ شفٹ آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ہمارا ہماری روٹین بنی ہوئی ہے تو اب یہ روٹین سے ہٹ کر ہمارے لئے ہو گیا ہے تو میرے لئے یہ گوڈ نیوز نہیں ہے اور اس کو میں بیڈ نیوز بھی نہیں کہوں گی کیونکہ اس میں دوسروں کی بھی خوشی ہے تو یہ تھی نیوز اور گوڈ نیوز جس کا آپ لوگوں کو پورے ہفتے سے انتظار تھا تو یہ ایم پی سادھی جوکیو صاحب جس نے اوپننگ کی تھی تو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں نیوز ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا بڑوں کا خیال رکھیں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں تو ملتے ہیں نیوز ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں